اسلام علیکم جی انہوں نے کہا profitable product تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ profitable product کہاں سے لے کے آنی ہے اور digital marketing کسن کن platforms میں پاکستان میں کی جا سکتی ہے اور ان کا کیا return ہوتا ہے اس کی cost per acquisition کیا ہوتی ہے اور کوشش کریں گے اس 30 میٹے کے session میں ہو سکتا ہے یہ تھوڑا لمبا بھی ہو جائے پر کوشش کریں گے ہم maximum knowledge جو ہے وہ محسن سے لے لیں محسن کا تقریباً ایک decade یعنی کہ 10 years کا experience ہے in digital marketing اور اس کے ساتھ یہ اپنے دو brand run کر رہے ہیں جس میں ایک edible kind of sweets کا brand ہے جس کا میں خود بہت بڑا fan اور ہر season میں میں ان سے products order کرتا ہوں اور USA میں بہت سارے دوستوں کو وہ gift کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا books کا brand بھی ہے جو یہ showkia run کرتے ہیں یہ کچھ وہ کہتے ہیں deep kind of person بھی ہیں تو محسن اجازت آپ سے کسی طرح کے question بھی پوچھا جا سکتا ہے دے دے بالکل for sure اچھا محسن thanks for being with us اور internet کا issue ہونے کے وجہ سے ہم کافی دیر سے record کرنے کی کوشش کر رہے تھے چاہیے پہلا سوال دیتے ہیں میں نے brand شروع کرنا ہے اور میں پاکستان کے اندر ایک e-commerce store start کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں ایک website بنانا چاہ رہا ہوں میں نے mind بنا لیا مجھے کیا کرنا چاہیے پہلے being digital market here بتائیں اس میں سب سے پہلے آپ کو اپنا جو ہے وہ niche select کرنی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کس category کے اندر اپنا e-commerce brand کو build کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس niche کے اندر اب اس میں narrow niche بھی کر سکتے ہیں further narrow down بھی کر سکتے ہیں اپنی niche کو اور اس کے بعد بس آپ کو اس niche کے اندر selection کے وقت یہ mind میں رکھنا ہوتا ہے کہ sometime ہم بالکل جو ہے super specific کر دیتے ہیں niche کو تو اس میں بالکل پھر آپ کی scale up نہیں بعد میں آپ اس کو scale up نہیں کر پاتے تو اتنی narrow down بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے اندر potential ہی نہ ہو آپ بعد میں scale up بھی نہ کر پاؤ اور بہت زیادہ broad بھی نہیں ہونی چاہیے مطلب آپ نے اس کا potential بھی دیکھنا ہے کہ کل کو آپ اس میں scalability کا factor آپ کو ہونا چاہیے اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں let's say کہ میں نے ایک apparel کا brand شروع کرنا ہے اور میں کپڑے بیچنا چاہ رہا ہوں jeans بیچنا چاہ رہا ہوں میں women اور men بیچنا شروع کر دوں تو یہ two generic ہے two generic ہے ٹھیک ہے اور اگر میں specifically اس کے اندر جاتا ہوں کہ میں نے men کی jeans کو بیچنا اور jeans کے یہ والے تین style پہ میں focus کروں گا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بالکل بالکل تو اس کے بعد آپ product research یا product selection آپ نے ایک اس طرح کرنی ہے میں اس میں پاکستان میں local brand کے perspective سے آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں different ways ہیں ٹھیک ہے اس میں میں سب سے پہلا ways جو ہے وہ اب آپ اگر تو آپ کے پاس اب اس میں آپ کی نا آپ نے اپنا skill set دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے resources کو دیکھنا ہے یہ factor آپ نے consider کرنا ہے کوئی بھی کام start کرنے سے پہلے اس میں آپ کا budget آگیا resources آگئے آپ کا interest بہت matter کرتا ہے اس چیز کے اندر اور اس کے بعد آپ نے اپنی product select کرنی ہے ٹھیک ہے اب میں digital marketeer ہوں ٹھیک ہے تو میرے میرے پاس یہ skills ہے تو میں اس perspective سے سوچوں گا کہ میں کون سی product start کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اپنے channel پہ اور ہر جگہ جہاں interview دیتا ہوں میں کہتا ہوں convert your passion into product تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو یہ نہیں کہ product knowledge چاہیے خدا رہا قسم سے پہلا یہ digital marketeer ملے جس نے یہ بات کی ہے otherwise جتنے میں خود بھی marketeer ہوں تو میں بھی پہلے یہ سمجھتا تھا کہ جی آپ marketing سے کچھ بھی بیسک نہیں اگر اس کے پیچھے interest ہے اور اس product کے پیچھے ایک brand story ہے ٹھیک ہے آپ اس product کو سمجھتے ہیں تو تب آپ اچھی product بنا سکتے ہیں which is very good yeah بالکل تو آپ کو وہ product select کرنی چاہیے اب اس کے different ways ہیں آپ نے اپنے interest کو سامنے رکھنا ہے budget کو resources کو ٹھیک ہے اب میں اس کے ایک example اس طرح دیکھتا ہوں دیتا ہوں کہ ایک آپ کا ایک خاندانی business ہے شاید وہ آپ 20 years سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے forefather وہ کر رہے ہیں وہ sweets کا business ہو سکتا ہے وہ کوئی woodcutter ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے انٹیک کوئی product جس رہا ہمارے پاکستان میں کافی areas میں بنا رہے ہوتے ہیں یا سندھ کی چادر ہے وہ جو سندھ ہوتی ہے تو وہ اب اس طریقے سے وہ میں نہیں کر سکتا ہر بندہ نہیں کر سکتا وہ ان کے پاس ہے وہ اپنا product کا knowledge ہے ٹھیک ہے اور وہ ان کی price بھی competitive ہے ان کے پاس resources بھی ہیں production کرنے کے اور یہ سب کچھ کیونکہ online business کے پیچھے before the online business آپ کا ایک proper business back end پہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ ایک چلیں آپ اس طرف اس طرف لے گئے ہیں میں وہاں سے آپ کو واپس بھی لے گیا ہوں گا اور ایک بات بھی پوچھوں گا چلیں ایک traditional business ہے آپ کے پاس skill set ہے یہاں آپ کا interest ہے passion ہے آپ نے وہ product بنانی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی product ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو research کے لیے کون کون سے tools required ہیں اور آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے مجھے تین چار چیزیں چلدی سے بتائیں پھر ہم دوسرے question کی طرف جاتے ہیں اسی کا ایک نیدر پارٹ ٹھیک ہے اس میں آپ کو product research کے لیے آپ کو سب سے پہلے competitive research کرنی ہوگی اپنے competitor کو دیکھنا ہوگا اپنی pricing اور وہ چیز set کرنی ہوگی tools جو اس میں آپ کو help out ہو سکتے ہیں اس میں google کا keyword planner ہے جو کہ free ہے سیمرا شہی ریف ہے ٹھیک ہے آپ اس سے اب ایسی او کے point of view سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی organic searches دیکھ سکتے ہیں کہ اس product کی monthly organic searches کتنی ہیں local آپ کے area میں بھی اور overall پاکستان میں بھی اگر آپ sell کر رہے ہیں تو آپ نے پورے پاکستان کا volume دیکھ لینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ 10,000 سے 20,000 لوگ اس پہ search کر رہے ہیں تو that's mean there is a potential over there اور آپ اس product کو choose کر سکتے ہیں تو minimum minimum کتنا ہونا چاہیے search volume minimum search volume آپ کا I think five سے 10,000 تو minimum ہونا چاہیے اگر بہت ہی چھوٹی نیش ہے تو 5000 پلس ہونا چاہیے دیکھیں اگر 1000 سے 2000 ہے تو وہ تو کوئی volume نہیں ہے minimum 5000 اب 5000 یہ ایک اچھی ہے ہم نے 5000 لوگ کر لیا اب آپ نے وہاں سے سیم رج سے اچرف سے اور گوگل پلانر کی وڈ پلانر سے آپ نے چیک کر لیا اب آپ کو پتا چل گیا ٹھیک ہے اب آپ کا جو passion والا question ہے وہاں واپس آ جاتا ہوں تو جب آپ وہ چیک کر لیں گے تو آپ نے گوگل کے اوپر organically دیکھنے ہیں پہلے 20, 25 store جو اسی product کے related بنے ہوئے ایسے یہ جنب دیکھ لیا اب آپ نے ان 20, 25 store کی products کا analysis کرنا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ میرا کام ہے ٹھیک ہے آپ نے analysis کرنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا premium product لاسکتا ہوں اس کے ساتھ آپ google کے feedback reviews دیکھ سکتے ہیں جو negative آئے ہوئے ہیں اس store کے اوپر کے اپنی product کی packaging کو improve کرو اپنی product کے size کو تھوڑا کام کرو یا اپنی product میں یہ والا کام چیز کام کرو یہ والا کپڑا change کرو یا یہ میٹھا زیادہ کرو اس کی base کے اوپر اس feedback سے آپ 25 store کے feedback لے کے اپنی product develop کر لیں done passion آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے اب اس طرف کو آتے ہیں کہ جناب passion بھی نہیں ہے ٹھیک ہے passion بھی نہیں ہے product بھی نہیں ہے میں بالکل کو رہا ہوں مجھے نہیں پتا میں نے بس e-gamas کی product بیچ نہیں ہے پاکستان میں آپ کیسے search اچھا اس میں again ایک آپ میں نے بتایا کہ keyword planner سے search کر سکتے ہیں اس میں آپ کا passion نہیں ہے لیکن آپ کو product کا idea ہو جائے گا کہ اس میں potential ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ social media کو بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا کیا way ہے جس میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ ٹک ٹاک کے اوپر کافی ہمارے local brand کی ads آ رہی ہوتی ہیں تو اب اپنا ٹک ٹاک open کریں اور وہاں سے آپ کو جو ads نظر آ رہا ہو آپ جیسے ہی visit کریں گے اس کے store کے اوپر آپ کو review کی base کے اوپر آپ اس website کی traffic دیکھ سکتے ہیں tools کے طرح آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس product میں potential ہے اور maybe وہی product آپ facebook پہ بھی search کر سکتے ہیں اگر آپ کو page مل جائے گا تو آپ اس کی ad library میں جائیں گے تو آپ ان کی current ads دیکھ سکتے ہیں ٹک یہاں پر چھوٹا سا formula ہے کہ اگر وہ ad last six month سے وہ چلا رہا ہے وہ brand ads تو definitely وہ profitable ہے وہ تبھی six month سے ایڈ وہ چلا رہا ہے تو یہاں سے آپ کو ایک signal مل گیا کہ یہ product جو ہے وہ profitable product ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ instagram سے facebook سے اور ٹک ٹاک سے آپ اس کی base کے اوپر بھی آپ product find out کر سکتے ہیں very good آپ کے پردس ابردس formula ہے اس formula کے ساتھ میں نے usa سے تین products نکال لیا what i did کہ ٹک ٹاک کے اوپر جا کے اس category کے بارے میں let's say کہ مجھے screen protector ویسے یہ اچھی category نہیں ہے لیکن میں اس کی example دے رہا ہوں یہ اچھی category نہیں میں disclaimer دے رہا ہوں یہ نا launch کر دینا ٹھیک ہے screen protector جو ہے وہ مجھے دیکھنے تھے کہ آج کل کیسے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور mobile phones کی different covers کیسے ہیں تو میں نے ٹک ٹاک پہ وہ account جو ہے وہ لگا کے وہاں اس country کی VPN لگا کے اگر میں پاکستان میں تو US کا مجھے VPN لگانا تھا میں نے وہ لکھا اور مجھے influencers کی different kind of products کے use آنا شروع ہوئے تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ آج تک آج کل trending یہ product and then get back to Amazon USM Amazon تھا تو میں وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ new releases میں کونسی ہے تو مجھے صرف ایک product وہ ملی تو got an idea کہ یہ product ویسے وہاں جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اچھا پاکستان میں another سوال آپ کے لیے پاکستان میں e-commerce میں اچھی categories کونسی آپ نے دیکھی ہیں دس سالہ تجربہ جو آپ کا ہے پاکستان کے اندر کافی categories ہیں لیکن جو مجھے personally جو زیادہ fascinate کرتی ہے وہ beauty کی category ہے کیونکہ ہماری women's جو ہیں وہ beauty products both buying کرتی ہیں اور زیادہ ہمارا جو پاکستان کے data اکورڈنگ ہے وہ women's buyer ہیں پاکستان کے local businesses کے اندر تو beauty products میں make up اور beauty products یہ دونوں make up بھی ہو سکتا ہے cosmetics اور آپ کی beauty یہ بہت sell out ہوتی ہیں میں نے ان کی بہت sale دیکھی ہے ٹھیک ہے تو beauty category کے اندر آپ hair care میں جا سکتے ہیں آپ nail care میں جا سکتے ہیں feet care میں جا سکتے ہیں there are many things آپ organic side پہ جا سکتے ہیں آپ another side پہ جا سکتے ہیں ویسے ایک پاکستان کا بڑا renowned brand ہے جس کو میں جانتا ہوں اور ان کا نام ہے ریواج تو ریواج والے جو ہیں وہ دبائی میں بھی sell کر رہے ہیں پاکستان سے manufacture کر کے UK میں بھی sell کر رہے ہیں so they jumped into this تو definitely اب بھی beauty کی category کی جیسے آپ نے بات کیا نا تو میں personally being experts into this field I always see there is a gap because beauty کی category کی products زیادہ پاکستان میں import ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور just forgot the real number کے وہ import کا number کیا تھا جو جتنے billion rupees کی ہم وہ import کرتے ہیں پر منت تو beauty کی category میں اگر آپ پاکستان سے brand build کریں گے تو وہ اتنا tough نہیں ہے you can go with that اور beauty میں ایک اور چیز بھی آپ آپ نے بات کی تو میں add کر دیتا ہوں آپ pricing اپنی مرضی کی راکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی کی pricing ہو سکتے ہیں اوکے so beauty کی اندر چنا آپ searches کی جا سکتی ہیں اور آپ نے وہ searches کر لیں آپ نے اور اس میں میں ایک اور چیز add کروں گا beauty niche کا اس میں آپ کی returning جو ratio ہے اگر آپ اچھی چیز deliver کر رہے ہیں ڈیوٹائزر کے اندر یہ بہت اچھا بات ہے اور یہ long term آپ کو sustain کرنے کے لیے جو repeat buying purchase behavior ہے وہ refill ہے اگر ایک 10 ونس کی میں نے ایک skin protector کو illusion لیا ہے تو وہ مجھے تقریباً ایک ڈیٹھ مہینے بعد دوبارہ buy کرنا ہے اور میری loyalty with the brand بڑھ جائے گی اور پھر ڈیوٹائزر جو یہاں بیٹھے ہیں ہم دونوں ہمیں پتہ ہے کہ marketeer کی job بڑی easy ہو جائے گی اسے اس کو دوبارہ market نہیں کرنا ہے وہ لے کے use کر کے gift بھی کر رہا آگے لوگوں کو اور آپ کی customer بنا رہا ہے i got this whole point اب جناب ہم نے website بنانی ہے ہم نے product reselect کر لیں website کے اچھے options پاکستان میں کیا ہیں book commerce پہ بنانی ہے ورلڈ پرس پہ بنانی ہے کس پہ بنانی چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اچھا اس میں جو shopify ہے وہ best ہے میرے پرسنل ایکس ویڈینس میں ریزاں ویسے دو پلیٹ فارم ہوتے ہیں ورڈ پریس وو کامرس یہ ایک ہی ہے ورڈ پریس کو جب ہم ایک کام کناتے ہیں تو وہ وو کامرس کا ہم یوز کرتے ہیں فنکشنلیٹی پلگ ان دوسرا جو shopify ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں یہ ہے کہ ایک تو shopify dedicated e-commerce پلیٹ فارم کے لیے وہ بنا ہوئے ہیں اس کے اندر built-in apps ایسی ہیں جو marketing کرنے کے لیے آپ کو help out کریں گے اور اس کے علاوہ built-in اس کی integration کافی companies کے ساتھ ہیں جساں شپنگ کرتے ہیں تو automatically آپ کی اس کی وغیرہ ٹھیک ہے اور جو سب سے بڑی چیز ہے جو میں نے فیل کی ہے وہ آپ کی ورڈ پریس وو کامرس آپ کی secure نہیں ہے بہت issues آتے ہیں آپ کو آپ کی hack ہو جاتے ہیں spamming کے issue آتے ہیں آپ کو آتے ہی آتے ہیں اگر آپ نے کوئی security patch نہیں لگایا پراپر اس کا آپ نے کوئی security نہیں خریدی ہوئی لیکن shopify میں اس طرح سے کوئی issue نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ shopify کا اپنا server ہوتا ہے ورڈ پریس کے اوپر آپ اپنا server کو اس کا آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی security نہیں ہوتی اور زیاری باز ہے جب shopify کا server ہے تو وہ کافی secure تو security so shopify کے اندر apps ہیں shopify کی seo سان ہے اور وہ secure ہے done تینوں چیزیں سمجھ آگئے اچھا اب shopify پہ آپ نے store develop کر لیا وہ ایک چھوٹا موٹا developer پکڑ کے آپ بنا سکتے ہیں اچھا جتنا گوڑ اتنا مٹھا اچھا developer لیں گے اچھی بنے گی مٹھا developer لیں گے تو themes available ہیں آپ purchase کرتے ہیں then you do it done اب ہم نے کرنی advertising ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں social video advertising پہ جانا ہے وہاں میں paid marketing کرنی ہے ہمیں google paid marketing کرنی چاہیے یا ہم ٹک ٹاک پہ influencer marketer marketers hire کر لیں پاکستان میں اچھا پاکستان میں یہ product کے اوپر depend کرتا ہے in start being a marketer i would suggest کے instead of putting all budget on one plan اب آپ کا whatever جتنا بھی total budget تو اس کو آپ کو تینوں چینل کے اوپر utilize کرنا چاہیے just for one month just for the testing purpose and after one month then based on the data then based on the data ہم دیکھیں گے کہ چلیں آپ کو میں تنگ کروں گا بہت بہت تنگ کر رہا ہوں تنگ کروں گا بھی چلیں ہم نے assume کیا کہ ہمارے پاس budget ہے تین لاکھ روپے پر منت ہم نے لگانا ہے advertising ٹھیک ہے تو ان تینوں کے اندر budget balancing آپ کیسے کریں گے کتنے پرسنٹ کس کو دیں گے کتنے پرسنٹ کس کو دیں گے آپ کیا کریں گے اچھا اگر دیکھیں اگر تین لاکھ budget ہے تو اب اگر کوئی میرے جیسا ٹیکنیکل بندہ ہے تو اس کو تو بڑی آسانی ہو جائے گی وہ آپ پہلے product کو دیکھیں ٹھیک ہے آپ کے product کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میرے ٹک ٹک کے اوپر product نہیں چلنے والی ٹھیک ہے کوئی اس طرح کی product let's suppose ہم Islamic books بیچ رہے ہیں میں آپ کو اس کی example اس طرح دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب مجھے feel ہوتی ہے کہ ٹک ٹک پہ ینگ پہ 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 نہیں چلے گی مجھا آئیڈیا ہے اس کا ٹھیک ہے اتنی basic آپ کو knowledge ہوتا ہے تو میں facebook کی طرف زیادہ budget spend کروں گا but still میں ٹک ٹک کو abandon نہیں کروں گا ٹھیک ہے میں اس کو still utilize کروں گا تو میبی ایک لاکھ میں سے میں ایک لاکھ facebook کے اوپر spend کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ میں سے میں جو ہے دوسرا لاکھ میں google پہ کروں گا تو میبی جو باقی پچاس آر ہے ہم تو وہ ٹک ٹک پہ کر لیں گے اور پچاس آر میں instagram پہ کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور گوگل کے اوپر کیورڈ سے آپ کو volume اور cpc کی بیٹر وہ ذرا بھی technical ہو جائے گا تو وہاں سے بھی آپ کو estimated budget آپ کا آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ optimal آپ کی طرح budget لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ distribution آپ نے ایک اچھے بچے کی طرح ایک اچھے marketer کی طرح آپ نے پہلے منت میں کر دی اگلا مہینہ جو ہے وہ based on results ہے جو results آئیں گے پھر اسی حساب سے آپ اپنی budget balancing again کریں گے تو ایک point آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ budget balancing کو based on results بھی رکھیں پہلے مہینے یہ کریں پھر change کرتے جائیں ڈن ہو گیا جب ویسے پرسنل آپ کے دو برینڈ بھی ہیں اور آپ نے بہت سارے برینڈ کے ساتھ کام بھی کیا ہے marketer ہیں میں نے اس انٹرویو کے علاوہ آپ کے ساتھ کام کیا ہے تو آئی نو یہ آپ پرسنلی کیا recommend کرتے ہیں کہ پاکستان میں fastest result کس چینل سے آتا ہے marketing site پہ تو اس میں ہم دو اس میں ڈیوائیڈ کریں ایک اور organic site اور paid site ہے تو definitely paid site سے ہم results ہم get کرتے ہیں پھر paid میں بھی پاکستان کے لیے سے میں facebook اور instagram کو زیادہ recommend کروں گا اور میرے experience میں یہاں سے لوگ زیادہ sales لے رہے ہیں as compared to گوگل اور ٹک 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 ٹھیک ہے تو میٹا ایڈ کو میں پریفر کروں گا سکیلی بلیٹی میٹا ایڈ جو ہیں وہ پاکستان میں فیسٹلی موو کر رہی ہیں آئی گاڑ سارے لوگ تو وہیں بیٹھے ہیں انسٹا پہ اور اس پہ اچھا well let's say کہ ایک برینڈ جو ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک چھوٹا موٹا برینڈ ہے it's working ٹھیک ہے اور میرے اور آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جی یہ برینڈ جو ہے وہ چلتا وہ برینڈ خرید لیں ٹھیک ہے تو کیا پاکستان میں یہ کام کرنا چاہیے let's say کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اگر ہونا چاہیے تو مجھے کیا valuations کرنی چاہیے ان ڈیجٹل سائیڈ اچھا آپ نے یہ بڑا interesting question میرے سے پوچھا ہے اور مزید یہ میں نے یہ میں نے question جو پوچھا ہے نا یہ میں نے پاکستان کا تین چار سال بعد جو آنا ڈرینڈ وہ پہلے پوچھ لی ہے تو بتا دیں تو اس میں اس میں different option ہوتی ہیں اور مزید کی بات یہ ہے جو ہم یہ books کا book fair جو ہمارا brand ہے اس کا ہم کام کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس has a client ڈائٹ ہے i think چار سے پانچ سال پہلے اچھا تو ہم نے ان کا کام اور اس کے بعد ہمیں انہوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ results اچھے آ رہے ہیں تو انہوں نے پھر ہمیں یہ partnership کی آفر کی کہ ہم 50 کا partnership جائیں گے investment ہے تو اس کے بعد الحمدللہ ابھی تک ہم production side کیونکہ وہ publisher بھی ہیں books ایسے ایکوائر کرنا چاہتا ہے اس کی یا اس میں کوئی partnership کرنا چاہتا ہے تو i think میرے خیال میں اس میں آپ کو جانا چاہیے آپ ویلیویویویویشن آپ زیادہ ہی still expert ہے جو اس کی جو اس کی ویلیویویشن کرے اچھا یہ ایک بڑا interesting topic ہے اس کے اوپر میرے حال سے ایک proper پورا separate session ہو سکتا ہے کہ یہ acquisition کیسے کرنی ہے کیونکہ جو international formulas ہیں وہ بہت different ہیں یہاں جو ہے حالات بڑے different ہیں وہاں تو کسی کی net profitability یا books کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے یہاں ان کے خاتوں کے اوپر کون یقین کرے گا ٹھیک ہے تو اس کو evaluate کرنا that's in a different job لیکن بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہاں پر زیادہ وہ اس طرح سے bookkeeping اور آپ کے جو financials ہیں وہ maintain بھی نہیں کیے جا رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی companies کے میں بات کر رہا ہوں جن کا کروڑوں کا منتفی revenue ہوتا ہے yes اور پھر آپ کی compliance with the taxation authorities وہ کتنی ساری ہے کیونکہ اگر اس کو evaluate کرنے جائیں تو taxation چاہت کم deposit کروا جئے جہاں سے آپ نے net profitability drive کرنے ہیں بات کہیں اور نکل جائے گی یہ ایک ان بڑا different topic ہے اس پہ میں پوری series سوچ رہا ہوں میں کروں گا کہ آپ کو کون سے steps لینے جائیں پاکستان میں برینڈ چھوٹے چھوٹے برینڈ acquire کرنے میں کیونکہ جیسے آپ نے مجھے بڑی intelligent بات بتائی ہے کہ آپ نے برینڈ میں کام کیا اور وہ برینڈ publisher تھا ان کی expertise product میں ضرور تھی لیکن marketeer نہیں تھے جب آپ نے کام کیا تو آپ ان کے ساتھ on board ہوگے اور لگی لیے آپ نے اچھی ان کے ساتھ ایک partnership کر لی ٹھیک ہے تو پاکستان میں اس time بہت زیادہ manufacturers چھوٹے چھوٹی products بنا رہے ہیں جیسے پچھلے دنوں میرے پاس ایک برینڈ تھا وہ آیا ہوا تھا اور وہ پاکستان میں olive oil کی different kind of hair care products بنا رہے تھے تو اب اس بندے کی expertise اس product میں تھی but he doesn't know how to sell on mine ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میں نے ایک ایسا بندہ hook up کروایا جو کہ online marketeer کو سمجھتا تھا now they are going to become mighty partners ابھی وہ discussion جا رہی ہے تو اس طرح کی combination بھی پاکستان میں بہت سارا ہو سکتے ہیں اچھا محسن یہ مجھے بتائیں کہ کیا نظر آتا آپ کو e-commerce کا future پاکستان میں on the digital side اچھا payment method اور delivery کو چھوڑکیں logistics کو چھوڑکیں آپ اس میں کافی ابھی trending جا رہا ہے جب میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کو اگر چار پانچ سال پہلے ہی طرح نہیں تھا every year اس کا trend بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بڑھتا ہی جائے گا کام نہیں ہوگا تو اس میں کو ضرور jump in کرنا چاہیے آپ کو start لینا چاہیے اور investment بھی نہیں ہے مطلب آپ usa میں نہیں launch کرنے جا رہے ہیں اور وہ سارا کچھ آپ بڑی easily یہاں سے کرنے کے بعد میرے خیال میں minimum بھی آپ ایک لاکھ سے پانچ لاکھ تک مطلب یہ بڑا easy ہے ایک ای کامر سٹور ایک لاکھ سے پانچ لاکھ تک کی امون میں پاکستان میں ای کامر سٹور سیٹ اپ کر کے start کر سکتے ہیں میرے پاس میری youtube اور facebook کے اوپر وہ میرا manager جانتا ہے کہ lot of queries are there کہ میری جے میں بیس ہزار ڈالر ہے مجھے بتائیں ایمازان میں product launch کروں تو میں ایک question پوچھتا ہوں ان سے but direct کیونکہ میری direct question ہوتا ہے کھڑوا ہوتا ہے direct میں نے کہا یار یہ بتاؤ کبھی تم نے پاکستان میں ایک چھوٹی سی website بھی run کی ہے نہیں تو میں نے کہا کس طرح تم اتنی بڑی منڈی میں جاؤ گے اور وہاں جا کے اپنا ٹھیلہ لگا لوگے how it is even possible اور تمہیں یہ خواب جس نے بیچے ہیں شاید اس نے خود کبھی کام اس کا business میں کیا ہوگا تو اس لیے آپ divert کریں اپنے آپ کو چھوٹا سا آپ چھوٹا سا store develop کریں کہ پانچ چھے لاکھ میں سات لاکھ میں آپ کو digital marketing کا cycle سمجھ آئے گا آپ کو product research سمجھ آئے گی آپ کو ابھی اپنے sam rush hrf اور keyword planner کی بات کیا same works in other markets in foreign markets as well لیکن جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو ultimately پورے business cycle اور ecosystem سمجھ آئے گا once you are good with it تو آپ پاکستان کا store دو تین store run کرتے رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو دے دیں اپنے cousins کو دے دیں کہ یار یہ سیکھو اس پہ بیٹا آپ بڑی market میں چلے جائیں تو میرا مقصد بھی آپ کے ساتھ conversation کا یہی تھا اور thanks for being with us کوئی question اگر comment box میں آئیں گے جناب تو ہم آپ تک پہنچائیں گے آپ ہمیں بتائیں گے تو ہم answer کر دیں گے محسن آپ کا بہت بہت شکریہ i hope so اگر اس کا اچھا response ہوا تو ہم آپ کو ایک okay no problem thank you thank you so much for inviting me